اسلام علیکم ورز ویلکم بیک اس ویڈیو کا ٹاپک ہے how to label arc with radius and arc length automatic arc length and radius label ہم کیسے اس میں یہ جو ہم drawing پہ کام کر رہے ہیں اس میں اگر ہمیرے drawing میں بہت زیادہ curves ہیں ٹھیک ہے arcs ہیں alignment میں تو ان کو ہم نے اگر label کرنا ہے drawing میں تو وہ ہم کیسے کریں گے اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے یہ وہ سیمپل سی drawing ہے جس پہ ہم working کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے میرے پاس ایک list پہ وہ میں load کرتا ہوں یہ list پہ اس کو آپ ap command سے بھی load کر سکتے ہیں اور drag آپ drag کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ message آئے گا آپ نے just اس پہ load کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ load ہو جائے گی اس کی shark mode ہے label arc اوکے اس کو میں load کیا ہے ابھی select object کے option آ رہی ہے میرے پاس تو آپ کے پاس جو بھی arc entities ہوں گی آپ نے ان کو ایک ہی دفعہ select کر لینا ہے اس میں یہ یاد رہے کہ اگر آپ کی یہ alignment single segment میں ہوگی تو یہ work نہیں کرے گی اس کے لئے آپ کو alignment کو extrude کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو میں نے کہا کیا ہے میں نے extrude copy کو extrude کیا ہے جبکہ میری alignment as it is اس میں موجود ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کو میں نے select کیا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس پہ کوئی بھی label نہیں ہے کہیں پہ بھی ٹھیک ہے جیسے اس میں میں right click کرتا ہوں یہاں پہ یہ label appear ہو گئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ radius ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ arc length ہے اوکے جس میں جتنی بھی کر دوں گی ٹھیک ہے آپ اس پہ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا thanks for watching اللہ حافظ